سوسائیٹی کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ جانے کہ پرائیمری سکول اور پری پرائیمری سکول یعنی پرائیمری سکول سے پہلے جو پڑھائی ہوتی ہے جس کو عام زبان میں لور کےجی لور کنڈر گارڈن اپر کنڈر گارڈن نرسری پلے سکول وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے ہم تمام لفظ پر انشاءاللہ تفسرہ کریں گے اس کی کیا اہمیت ہے اور کن چیزوں سے بچہ صرف سکول سے متاثر ہوتا ہے یا دوسرے فیکٹر بھی بچے کو متاثر کرتی ہیں ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے سکول سے بچہ اپنی پرائیمری سکول ہے کہ میں بچے کیا میں بچے ہیں کیونک نے انگرے چیزوں سے پہلے پرائیمری سکول میں بچیں اس کی طور پرائیمری سکولینی پہلے پرائیمری ہیں جیسی پہلے پہلے پرائیمری سکول کریں گے کیونک آپ سے بچے کیونک ہے کہ اس کا بخش کی ایرادہ مفرد ہے ہمارے پاس کچھ سٹیٹسٹک ہونا چاہیے کچھ آنکڑا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے کر ہم کو لگا کہ یہ ٹاپک ضروری ہے I'll give you a statistics as per government of India there is a report called ASER annual survey of education report it is released every year by an NGO the name of the NGO is Pratham so as per this report students in class 5 half of the students approximately 50% of the students in class 5 were not able to solve math problem from class 2 they were not able to read proper english from class 2 پانچویں جماعت کے بچے دوسری جماعت کے math کے گلت کے سوال کو سال نہیں کر پا رہے تھے تو ان لوگوں نے survey کیا what is the reason آپ کلاس 5 میں آگے اور کلاس 2 کا math نہیں سال کر پا رہے what is the reason so they found out class 1 class 1 hindi, math and english textbook they took it they found out that class 1 students when we were in class 1 just try to recall your childhood when we went to class 1 we had A, R, E, 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 A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 in class 1 I am from CBSC background Kendri Vidyalaya but today if you go to class 1 textbook you won't find these alphabets you will find words kabooter gamala cat rat instead of A, B, C, D they are telling you words why because now they expect that a child coming to class 1 he must have covered pre-primary school and he must have learnt all these things in his pre-primary schooling why because when we talk about right to education and when we talk about directive principle from Indian constitution it says government shall provide free education up to class up to age of 14 right but it doesn't talk about the lower age from which class onwards that was a big problem in this directive principle and I think it is principle number 45 and if you want to strengthen your economy اگر آپ مستوید موزید کی ہے برمائی شخص میں جاتا ہے انجد اسے شئرانا جاگران قطعا ہے حلوش شہرانا جاگرانا ہے شخص شرح کن وطبع خاص طرف مجموزید کو دیکھتا ہے جسی کسید صوری بیرائی نظریب شامی روضا ہے انسان وحالتی رقمائی نظریب پیچی ہے بہت dude ملو اسم یو قصود کے پر برای ریس باری اللہ حروف میں ا đã ا experientaire خوالی تدا دیکھنم یہérie پورت میں کھترانتہ ہے اس سے میں سے ب Trainings دیois جو جس کے سطور کے لئے پری سکول ایڈوکیشن انڈیا آر مسلم یونیسیف کے ریپورٹ کے مطابق وہ جو ہم نے پچھلے پندرہ سال تعلیم اور علم کی باتیں کی اس کے باوجود ہی اثر ہے کہ آج بھی انڈیا میں جو ہائیس پرسنٹیج آر بچے جو پری سکولنگ نہیں جا رہے وہ مسلمان ہیں اپروکسیمیٹی تھرنٹی فور پرسنٹ ہمارے سکول کا بچہ جو ٹیکز کا اگزام بورڈ اگزام ہوتا ہے کرناٹ کا بورڈ اگزام اس میں ہمارے سکول کے بچے کی کتنی رینکنگ آئی that is the پیرہ ویڈا when you talk about quality education this is how you decide the quality of your education آپ کے سکول کے کتنے بچوں نے 10th کلاس میں all کرناٹ کا top 100 میں آپ اپنے سکول میں کتنا زیادہ exposure دیتے ہیں کتنا زیادہ بچوں کو دنیا میں کس لیول کا کمپوٹیشن ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں یہ موٹا ہے یہ لمبا ہے یہ چھوٹا ہے یہ لان ہے یہ ہرا ہے یہ دور ہے یہ پاس ہے بچے کے موٹر سکیل لیولپ کے آدھے ہیں what is motor skill the coordination between your brain and the body that is called motor skill for example آپ نے بچوں کو ایک بہت بڑا رنگ دے دیا بہت بڑا یا تصویر بہتتے ہیں تم تصویر دے دیا نماز جو تصویر میں پڑھتے ہیں لوگ ذکر کرتے ہیں وہ بڑی اسی تصویر ہوگی اس میں سراخ بہت بڑا ہوگا بچے کو آپ نے ایک دھاگہ دے دیا اور وہ کہا ہے تو اس دھاگے کو اس میں ڈالو اور وہ اس پہ سے ڈالے گا this is just one example this is an example of motor skill جہاں بچے کا یہ ہاتھ اور اس کے دماغ کے ساتھ اس کا relation بنے گا کہ اچھا یہ سراخ یہاں ہیں جو دھاگہ یہاں ڈالا ہے کہنے کا مطلب ایج 3 to 5 جو ہوتا ہے وہ بچوں کو رٹانے کی عمر نہیں ہوتی ہے وہ بچے کو کومیٹیو سکل ڈیولپ کرنے کی ہوتی ہے stand up sit down اسی لیے کسی بھی pre-primary school کا سیلیویس نہیں ہوتا ہے جو چائل سیکلوجی پہ رسورچ ہوا ہے وہ پوری رسپونسیبیلٹی ٹیچر پہ نہیں ڈالتا ہے it says you've got many factors one of them is genetics which we can't change آپ کس کی اولاد ہے آپ کے اممہ باپ آپ کے ماتا پیدا کتنے ذہین تھے یہ تو کوئی نہیں بدل سکتا تو اس کا تھوڑا اثر ہوتا ہے کہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو اس میں ابنے جائیں coming to factor number 2 آپ کے گھر کا محور it plays a very important role in child development آپ کے گھر کے آس پاس جو ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہے